داستان بوئی تیروی صدی کی اردو زبان سے کہانی سنانے کی کلہ جو انیسویں صدی میں آتے آتے جیسے مارو مرسی گئی میر بکر علی کے انتقال کے بعد پھر اس کو ریوائیف کیا پھر اس کو زندہ دلی کری محمود فاروقی صاحب نے ورش دو ہزار پانچ میں اچھا یہ بتا دوں کہ داستان گوئی لکنوں کی پیدائش اور اس کو اب آگے بڑھا رہے ہیں ہیمانچو باجپی اور پردیش شرمہ جی نمشکار ککس پیکس سے میں منوچ ککریجا ایک بار پھر آت کے سامنے ہوں اور آج جو جگہ جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہوتل علیکفیو ہے اشوکہ ہے بھوپال جو راجدھانی ہے مدد پردیش کی اور میرے ساتھ ایک ایسے سجن اور ایسی مہدرمہ بیٹھی ہیں جو ایک ہندوستان کی مرتی ہوئی کلا میں تو مرتی ہوئی کلا بولوں گا جو تیری بھی شتابدی میں جس نے جن لیا تھا اور جس کا پھر دیانت انیس سو اٹھائیس میں گوا تھا اس کے بارے میں میں آپ سے شیئر کروں گا میں ان دو کلاکاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جو یہاں پہ ایک میوزک اینڈ کومیڈی فیسٹیبل کے لیے آئے ہیں میں آپ کا تعریف کراؤں میرے ساتھ ہے ہیمانشو باجپی جی لگنوں کے اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر پرگیا شرما جو انہوں نے انٹریویو کے کچھ چند پہلے منٹ بتایا کہ میں تو پی ایس ڈی ہوں تو میرے کہا میں پرگیا آپ کو ڈاکٹر بلاؤں گا آپ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں میرے لیے تو آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے ہیمانشو جی پرگیا لورٹ میری first of all لورٹ میری کندرائشولیشنز آپ ایک فیلم فیسٹیویل میں شیرت کرنے آئے تو کون سا فیلم فیسٹیویل ہے ہیمانشو بھائی جس کے لیے آپ دونوں آئے یہ جی فلیف کومیڈی این میوزک فیسٹ ہے اور جی فلیف کی مشہوریت یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے جب سے یہ آیا ہے منظر پر تب سے جتنے بھی اس کے سیزن ہوئے ہیں سارے کے سارے بہت کامیاب ہوئے ہیں بہت کرینے سے ہوئے ہیں اور بہت لوگوں نے لوگوں نے تو پسند کیے یہ خاص طور پر ہمارے جیسے آرٹس جو بہت سارے فیسٹیویلز میں جاتے ہیں تمام جگہ جاتے ہیں ان تمام جگہوں میں تمام فیسٹیویلز میں جی فلیف نے اپنی جگہ آرٹس کے لیے ایک فیوریٹ فیسٹیویل کی بنائی تو میں جی فلیف میں آیا ہوں پرگیا what about you آپ کا یہ پہلی بار آپ جی فلیف میں آ رہی ہیں جی میں پہلی بار آ رہی ہوں اور ہمانشو سے پہلے اتنے کس سے سنے یہ جی فلیف میں یہ مزا کیا جی فلیف میں وہ کیا ریدان بھائی سے بھی سنے تے تو میں بہت excited آرے کیا بات کہ فائنلی مجھے بھی موقع مل رہا ہے جی فلیف کا حصہ بننے کے لیے اور کل مطلب روی بھائی کا دیکھا پیو شر کا دیکھا کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات آپ لوگ کا پہلا ہے شاہد جی first you start the second day with your داستان گوئی جی آج میں نے ان کا سونا ہوا ہے ایسا نہیں میں نے جی فلیف میں ہمانشو جی کا سونا ہوا تھا وہ بہت خوبصورت تھا وہ ایک بڑا ایموشنل تھا داستانے کاغوری کان جو تھا اور مجھے کوئی شرن نہیں ہے ابھی کیمرہ میں بولتے ہوئے کی آج ضرور کاشمیر فائلز کا اتنا بڑا ایک تہلکہ مچہ ہوا ہے کیا اپنے ینگسٹرز اپنے بچے کاغوری کانڈ کے بارے میں جانتے ہیں میں دیکھیں میں کاشمیر فائل کی برائی نہیں کر رہا بلکل ہمانشو بھائی بھی اس چیز کو اگری کریں گے کاشمیر فائل واقع میں بہت اچھی ایک وہ چیز تھی جو کسی کی دکھ کی چیز تھی پر وارڈ آباود فریڈو سرگل تو یہ کانڈ بہنچو جی نے اتنا اچھا کیا تھا اور اسچا کلو خان ساپ کовой بسم کابی بسم ک کا کارٹ اگر میں آج کے نو جوانوں سے پوچھو کیا کارٹ کیا تھا میں یہ یہ کہ سکتا ہوں کو نہیں مانوہ یہ جو ابھی آپ لائیں comic جو داستان ہے یہ ہے داستان مینگو پیپل کی یہ اصل میں ہمارے وقت کے بہت بڑے مزانگار فینگرکار اردو کے پدمشی مصطبہ حسین صاحب مصطبہ صاحب کی ہم پہ بڑی شفقت رہی بڑی محبت ان کی ہمیں ملی تو ان کے وینگ سے ہم نے یہ ایک داستان تیار کی ہے عام طور پر ہم یہ سنتے سمجھتے ہیں کہ جب داستان گوئی کا ذکر ہوتا ہے تو سنجیدہ داستانوں کا ذکر ہوتا ہے یا تو روایتی داستان ہے جن میں تلس میاری اور جادوگری یہ سب ہے یا پھر جو کنٹیمپری داستانیں بھی ہیں جو جدید داستانیں بھی ہیں وہ بھی سیریس موضوعات پر ہیں تو اس کے برقس یہ جو داستان ہے یہ کومیڈی داستان ہے اس میں آڈینس یا سامین جو ہیں وہ پورا وقت جب تک یہ داستان چلے گی تیس چالیس منٹ وہ ہستے ہی رہیں گے انہیں ایک جس کو کہتے ہیں ایک چونکہ ہم بھوپال میں بیٹھیں ایک شاہستہ ایک باریک لطیف نفیس ہیومر جو ہے وہ انہیں ملتا رہے گا تو یہ اس کی خاص بات ہے کیا بات ہے صاحب اردو میں تو قدب کا کمانڈے صاحب آتے ہیں صاحب لگتا ہی نہیں کہ آپ آپ بھوپال کے نہیں ہیں میں بھوپال کا بھی ہوں اور میں لکھنو کا بھی ہوں تو دونوں ہی جگہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے لکھنوں کی پوری اخلاقیت جسے کہتے ہیں اور تمیز اور تیزیم ہے صاحب آپ میں پراغیا آپ نے کب جوئن کیا یہ داستان گوئی کا یہ جی میں نے پچھلے سال سے امانشو کے ساتھ فہام گانشو ہے Indra that was the first time last year first time first time اور جھاسی کی رانی پہ میری داستان تھی امانشو کے ساتھ وہ میری premiere ساگوئی ہے کیا بات اور اب تو اللہ کے فضل سے کئی سارے شوز ہو چکے ہیں اس کے بھی اور اس کے علاوہ ہم نے رانی درگاوٹی گنگا تلسی داس اور ایک اور کومکل سٹوری تھی وہ بھی کیا تو یہ جو اس بار جفلیف کے لیے ہم نے جو تیار کیا ہے یہ پہلی بار پرفارم کرنے جا رہے ہیں اس میں خاص بات یہی ہے کہ یہ جو پرفارمنس ہے یہ ہم نے خاص طور پر جفلیف کے لیے تیار کیا ہے جفلیف کے جو روح روان جو بانی ہیں کرن ان کے کہنے پر خاص طور پر یہ مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کومیڈی فیسٹ ہے اور ان کے دماغ میں بھی یہی ایک خیال تھا کہ داستان اس میں کیسے فٹ ہوتی ہے جی 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 تو وہ ہم وہ چونکہ محبت کرتے ہیں تو وہ بلانا بھی چاہتے تھے تو انہوں نے ہم سے کہا ہم نے کہا نہیں بالکل یہ ہی تو ہمیں ایک خیال توڑنا ہے کہ داستان صرف ایک طرح کی ہو سکتی ہے تو پھر ہم نے یہ خاص طور پر جفلیف کے لیے تیار کی کیونکہ اس فیسٹیول میں باقیش چیزیں بہت جو ایک سٹینڈ اپ کومیڈی ہے جو کی ایک طرح الگ طرح کا یومر ہے تھوڑا لاؤڈ اور تھوڑا کنٹیمپریری اس طرح سے یا پھر وہ میوزک فیسٹ ہیں تو ان کے بیچ میں ایک جو چونکہ میں یہ بھوپال ہے یہاں مولا رموزی ہوئے جنہوں نے گلابی اردو ایجاد کی جو اردو ادب کو بھوپال کا ایک طریقے سے کونٹیبیوشن ہے تو اسی طرح سے یہ 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 ہیومر جو ہے اور خاص طور پر اس فیسٹیول میں تو یہ ایک ہمیں لگتا ہے کہ ایک الگ چیز ہے جو کیا یہ پہلا ہے آپ جو ایک کومیڈی سیکوئنس بنائی ہے آپ نے داستان کی اس کے پہلے بھی بنا چکے نہیں اس سے پہلے بھی کچھ داستانیں کی ہیں جیسے کی جیسے ایک داستان ہم نے شریلال شکل جو ہندی کے بہت بڑے رائٹر ہیں ان کی کہانیوں پر بیز کر کے کی تھی داستان نیا پرانے آدمی کی اس کو افکو نے کروایا تھا اور اس کے پہلے داستانیں سیڈیشن جو کی اس میں ہم صرف پرفارمر تھے وہ ہم نے لکھی نہیں تھی تیار نہیں کی تھی میمو سر نے اور دانش نے تیار کی تھی اس کو نے پرفارم کی تو اس میں بھی کافی حد تک یومر ہے اس کے علاوہ بھی ہماری بہت ساری داستانوں میں جیسے مجاز کی داستان تھی اس میں مجاز کا یہ مجاز کا فیٹ بہت مشہور تھا ان کے لطیفے بہت مشہور تھے تو اس میں بھی ایک بڑا حصہ یومر کا تھا لیکن براہ راست آہ کومیکل داستان جو ہے flying ہم علا کے مصورد یہ ہے ju وہ کہنے خواہano اعم کے داستان جو ہماری تھی ہم اس کو bosko optimization جے بہت احم داستان جس نے ہمیں بہت لوگوں تک پہنچایا عنہ آپ کے داستانے سےief یہ وہ شکے گئے وہ کمیڈیا selling مائنگو اس کی اس ل Lebano اور کے نمی میں میں اس کا منہ کی کہ ہو اچھا یہ داستان جو تھی اس میں تو مائنگو پیپل یہ ہے وہ داستان ہاں اسہی چونھی کیونکہ وہ وہاں ایک مہنگو فیسٹیول ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں کمیشن کیا گیا بلکل اور چونکہ ہم لکنو کے ہیں لکنو میں بھی پرانے لکنو میں ہیں تو وہاں جب آم آتا ہے تو ایک آم کی بہار نظر آتی ہے دشہری کی اچھا یہ بتائیے داستہ نے آپ سے بھی کروں دا سوال کہ یہ it was an art which was dying مر چکا تھا پھر 2005 میں فاروقی صاحب نے محمد فاروقی صاحب آج داستہ نے گوئی کے کتنے لوگ ہیں یا کتنے کلکار ہیں جو اس چیز کو پریشیوں کر رہے ہیں اندرستان میں are you the only one or there are more teams which are doing it دیکھیں ہم تو بہت بعد میں آتے ہیں اتنا سے کہا جائے تو ہم تو بہت جونیر آرکس ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو داستہ نے جنہوں نے ہم سے پہلے شروع کی انکت ہمارے دوست بہت ہماری پیڑی میں سب سے اچھے داستہ کو ہم تو ان کا ایک پرسن میں نہیں کر پاتے میری خوش قسمت ہی ہے کہ میں ان کے ساتھ پرفارم کرتا تھا انکت کے علاوہ ندیم ہے دانشلاب تو استادوں میں اس کے علاوہ فوزیاں ہیں پونم ہیں پرگیا کرتی ہیں رجنی ہیں پرگیا تو جسے پتا ہے یہ پشرے سال جی بلکل تو یہ کارواں ہیں جو کفیل ہیں تو بہت سارے لوگ ہندوستان میں کر رہے ہیں اس طرح سے بہت سارے نہیں ہیں جس طرح سے اور آرٹ فارمز میں بہت سارے آرٹسٹ ہیں اتنا پاپولر نہیں ابھی ابھی مینسٹریم ہو رہا ہے پاپولر بھی ہو رہا ہے پندرہ سال ہوں ہیں کل ریوائیول کے تو پندرہ سال تو کچھ ہوتے ہی نہیں ہیں اگر آپ ایک طرح سے بڑے منظرنامے میں اس کو دیکھیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ نئے نئے لوگ جڑ رہے ہیں اور اب خاص طور پر بہت سارے لوگ اس کو ایک پروفیشن کے بطور بھی چن رہے ہیں تو جو چیز انکیت نے شروع کی تھی فول ٹائم داستانگوی کے بطور ابھی میں فول ٹائم داستانگوی کر رہا ہوں یعنی کہ ذریعہ اماش میرا جو ہے جو آجیوکا ہے وہ داستانگوی سے ہی ہے تو اب یہ ایک نئے میدان کے طور پر سامنے آیا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ آگے کی رہ جو ہے بہت روشن کیا بات رگیا آپ آپ نے بتایا آپ گرین ٹیوبنل میں کام کرتی ہیں آپ کیا بہت نکال پاتی ہیں اس کے لیے آپ کا بھی جوب ایک ہیوی جوب ہے آپ ایک بڑے ہائیلی ٹیکنیکل دیپارٹمنٹ میں ہیں بڑا ٹیکنیکل کام کرتی ہیں تو کیا آپ نکال پاتی ہیں سر یہ جب شروع ہوا تو لائک کرونا نے اس میں ایک طریقے سے مدد کی مجھے کیونکہ میرا ورک فروم چل رہا تھا تو مجھے سمیں مل گیا ریسرچ کرنے کے لیے سکرپٹ کے اوپر تیاری کرنے کے لیے اور ابھی تھانکفولی میرے بوسز کافی کوپریٹیو ہیں کیونکہ آپ کو تھوڑی پوپلاریٹی مل گئی ہوگی تو ان کو لگا ہوگا کہ یہ لڑکی جو اچھا کام کر رہی ہے بلکل صحیح بات ہے اور جو اور لوگ اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں میں ان کو بھی یہ بات ضرور ہوں گی آپ کے شو کے بات سے ضرور کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس پروفیشن میں فینانشیل اتنا گیب نہیں ہے ایسا نہیں ہے فینانشیل گین پی ہے اور پورسنل ساتیسفیکشن تو حد سے زیادہ بلکل بلکل کیونکہ جیسے میرے اندر یہ کہانیاں تھیں جیسے گانگا کی جو داستان ہے یہ ہور اور ریوانشو کا پرین چائلد ہے یہ میں جب اپنے پی ایش ٹ کے دوران یہ دیکھا کہ لوگوں کو پانی کو لے کے انہوں نے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ پانی کا ہمارے پاس دوسرا آلٹرنیٹیو نہیں ہے اس کو ہم برواد نہیں کر سکتے لیکن اس کی سمجھ یہ کہہ کے کہ پانی برواد نہیں کرنا ہے یہ بند کر دو ٹیپ یہ بہر آئی یا ایسے بہسوں کو مطنے لاؤ پانی بیش اس سے نہیں سمجھ میں آئے گا اگر میں انہیں کسی اور پاورفل طریقے سے سمجھا پا تو مجھے لگا کہانیاں ہیں جن کے چیزوں سے اور فیڈ کیا کہ یہ آپ مانتے ماں ہے لیکن ہو کیا رہا ہے آپ کی ماں کے ساتھ آج کی درشہ بتائی تو لوگوں میں کہیں نہ کہیں awareness پیدا ہوئی اور کچھ ہلکا سا بدلا تو یہ جو پرسنل ساٹیسفیکشن مجھے ملتا ہے گنگا کی داستان کر کے یا جہاں سی ہیرانی کی داستان کر کے وہ بہت زیادہ ہے میرے خیال چھے کوئی پیسے کا مول لے اس کے آگے اس کے آگے رہ نہیں جاتا اور سر اس میں جیسے یہ جو پیسے والی بات آئی تو یہ کیسا ہے لطیفہ ہے وہ کہ ہم گئے ایک کاللیج میں ایک یونیورسٹی میں پرائیویٹ انٹس تھی تو وہاں جو ان کی دین تھی انہوں نے وہ ملی اور پھر ہم لوگ کچھ آشتہ و آشتہ کر رہے تھے مزاک میں پوچھا کہ بھی مانشو میں تو نام وام ہم تو بہت کمالیا اور دیش و دیش گھوم آئے لیکن یہ بتاؤ کچھ پیسے و ایسا کمالیتے ہو تھو تھوڑا ہمیں عجیب تو لگا لیکن ہم نے کہا کیا کہیں ہم نے ان سے کہا ہم نے کہا آپ ایسا کیجئے آپ اپنی یونیورسٹی میں ایک بار ہمیں بلائیے داستان کے لئے اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم پیسے کمالیتے ہیں کہ نہیں کمالیتے ہیں کہ کہنا ہم یہ چاہتے تھے کہ ابھی تو ہم آپ سے یوں مل رہے ہیں جب آپ ہمیں بلائیں گے داستان کرنے کے لئے تب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بلانے کے لئے کیا احتمام کرنا پڑھتا ہے دیکھیں یہ دونوں اگری کریں گے آپ لکنوں سے بڑا عدب اور تمیز کا اور اخلاق کا شہر ہے کہ کئی لوگ کلا کو بہت ہی سستے ویلیو میں لے کے دیکھیں ابھی تو ہم داستان نئی تیار کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کسی میں کچھ اور آپ موڈیفیکیشن کریں گے بلکل دیکھیں آپ جانتے ہیں جو ہماری داستان ہے داستان سر فروشی کا کوری کانٹ کی داستان جس بہت شکریہ آپ کا مقابلہ بلکل میں کتنا خوبصورت ناریشن تھا مانچو کا اور میں تو پھر بول رہا ہوں کہ جو سن رہا ہو یانگ سن رہا جاؤ کانٹ پڑھو it's a must it is a must can any way تو اب آپ نے دیکھا کہ اس میں music بھی تھی تو روایتی داستان گوئی جو ہوتی ہے اس میں music نہیں ہوتی ہے تو انکت نے شروع کیا تھا musical داستان گوئی کا پھر ہم نے اس کو آگے لے کر کے گئے تو اس میں بہت ہماری آلوشنا بھی ہوتی ہے مطلب ایک پورا پکش ہے جو لوگ شدہ وہ غلط نہیں ہے وہ ان کا ایک نظریہ ہے وہ ایک پکش ہے اس کو غلط نہیں کہتے وہ خیال ہے کہ داستان گوئی میں میوزک نہیں ہوتی ایک داستان گوئی کے بارے بتا دیجی سب داستان گوئی ہوتی کیا چیز ہے جی بہت بہت اچھا سوال ہے ایک داستان گوئی ایک آرٹ فارم ہے کلا کی ایک ویدھا ہے ایک سن فید جو کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور داستان آنے کی خاص طرح کی کہانی ایک لمبی ایک طویل کہانی جو قصہ در قصہ آگے بڑھتی ہے اور کئی دن کئی کئی ہفتے کئی کئی مہینوں تک متواتر سنائی جاتی ہے تو داستان گوئی آنے کہنا یا سنانا داستان گوئی آنے کہ تو ایک شاستری اس کا شاستر ہے گریمار ہے یعنی اس دائرے میں کوئی چیز ہے تو داستان کو یہ وجائے ہے کہ موسیق جب اس میں شامل کی گئی تو اس کی آلوچنا بھی ہوئی کہ داستان تو ایسی نہیں ہوتی تھی لیکن بھار حال وہ ایک پر کامیاب رہا اور یہ جو آپ کہہ رہے نیا کرنا تو musical داستان نے کافی اس کے بعد تیار کی جتنا modification کر آپ entertaining منائیں گے اتنا آپ لوگ تک پہنچ بائیں گے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا show بھی ہے لیکن آپ نے اس ایک وعدہ کیا جی میں اچھا اچھا امدہ شیر سنا ہوں گا سنا دیجئے میں بھوپال کے بڑے تعلاب کے سامنے بیٹھا ہوں بھوپال میں جب میں آتا ہوں مجھے بشیر بدر یاد آتے مجھے ایسا لگتا ہے میں یہاں بیٹھا تھا اور یہ جھیل سے ہو کے ہوا آ رہی تھی مجھے لگتا بشیر بدر کے شیر آ رہے مجھے شیر یاد آ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ موسم فریشتوں جیسا ہے تمہارے ساتھ یہ موسم فریشتوں جیسا ہے تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا بشیر بدر صاحب شیر تو ایسے کہ میں سنانا شروع کروں تو یہ صرف بشیر بدر کے شیر میں آپ کو گھنٹوں سنان 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 شیر جیسے شیر آ پورے ملک میں کسی تو اپنا پراغیا پراغی را کبھی میں لگ نو آیا تو اپن دونوں تین بیٹھ شیر شاید ہی سن بلک بلک اس ہی کے ساتھ میں آپ دونوں کا آم سو گریٹ فل پراغی یو کیا بہت شکریہ آپ نے اچھی بات کہیں اور کی بات بہت شکریہ میں آپ سب کا شکریہ بزار ہوں جائے ہند نمشکا